ہیلو ایوریون میں آپ کا سواگت ہے اور آج میں آپ کو ملانے کے لئے لیا ہوں وینہ دیب پینولی سے جو کی اتراخند لیکچر کے اگزام میں سفلتہ حاصل کر چکے ان کی سٹوری سننے لائق ہے اور انہوں نے خاص کر بہت محنت کی اور اس مقام کو حاصل کیا وہ بہت اچھے رائٹر ہیں اور پوئٹ ہیں اور بہت اچھا ان کا لیٹری اٹیٹیوٹ ڈیبل اپ ہوا ہے تو آپ ان کے ساتھ نہ صرف ان کی کچھ باتوں کو سنیں گے بلکی ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں پریزنٹری ان کے ساتھ ان کے انٹریکشن کو بھی سنیں گے جس سے آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے اور اس کو میں کچھ تو اس بار دوں گا اور کچھ اگلے پارٹ میں دے سکتا ہوں پر وہ جو آپ کے questions ہیں ان چیزوں کا بہت اچھا بہت خوبی جواب دے رہے ہیں تو چلیے ملتے ہیں وینے پینولی سے ہمارے پینولو۔ ہمارے پینول ہمارے پینولی ہمارے پینول and Today i'm reality i'm glad to tell you that i have been selected for a post of english lecturer through U.K.P.S.C exam and One more thing I would like to share with you is a key to success which helps me a lot to find selection in this particular exam and that is the channel of nagendra sir nagendra metamorphosis that helped me a lot to find selection in this particular exam from the very beginning i was following nagendra sir and his coaching his guidance played a key role a major role for my selection so i would suggest all you people that if you haven't subscribed his channel so subscribe this channel as early as possible and if you are preparing for any english grammar or literature exam so you should follow him and especially the video which he has made on the uh the topic that how a student should attempt uh the question especially when they are sitting in the examination hall there is a pressure on the student so in that particular pressure due to that particular pressure students made a lot of mistakes and ultimately they could not get selection so it is my suggestion to all you people that that follow the channel in nagendra metamorphosis and at last i again thanks nagendra sir that his coaching has played a major factor has become a major factor in my selection so thank you sir thank you very much مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کبھی کبھی ہم پیاری کرتے کرتے دی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ چھوڑو تو اس کے لئے ہم اپنے آپ کو ریچارج کرنے کے لئے کیا مرلک کہہ کے سکرٹیزی کرنی چاہیے جس سے ہم لگے ہاں ابھی بھی کچھ ہے ان لاس مومنٹ ہے یا ہمارے پر کوچھو کی لاس اٹیمٹ ہے اس میں ہم کیسے اپنے آپ کو جو ہے پوزیٹیو رہ سکتے ہیں اوکی وین ہے بتاؤ کی آپ نے اپنے کو پوزیٹیو رکھنے کے لئے کیا کیا تھا اس بارے میں واقعی یہ بہت tough question ہے اور یہ question سب کے لئے ہے especially ان کے لئے جو married ہیں اور آپ لوگوں سے میں بہت personal چیز share کرنا چاہوں گا کہ میری ایک بیٹی بھی ہے اور وہ تھوڑا وہ special child ہے میری بیٹی تو پانچ سال کی ہے وہ تو وہ ہی ہے جب میں تیاری کر رہا تھا تو وہ ہی ہوتا ہے ہم پرائیویٹ جاپ میں ہیں اینی ڈے یو کن بی کیکڈ آؤٹ فروم دے پرائیویٹ جاپ اور ایک اماؤنٹ آف منی وچھ ارنیگ فروم دے تو وہی چیزیں اپنے سامنے جو آپ کی کمجوری ہے اسے اپنی تاغت بنا لو کی مجھے اس کے لئے کرنا ہے اور پھر اور الگ چیزیں ہیں کب یوگا ہے دھیان کیجئے کبھی ہم فیملی میں رہتے ہیں میری وائف ہے تو وہ بھی کہتے ہیں وائف بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ایک سکسسپل مین کے پیچھے ایک وائف رہتی ہے تو وائف کے ساتھ اس کے تانے بھی رہتے ہیں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتی رہ گی کہ کتنا پڑھو گے یہ کرو وہ کرو گھر میں ہے اب دو سال سے گھر میں ہی بیٹھے تھے لوگ ڈاؤن آ گیا اٹیوشن ختم ہو گئی ارننگ نہیں ہے میں بہت پرسنل جا رہا ہوں اور مجھے کوئی سرم نہیں آ رہی ہے یہ چیز بولنے میں یہ سٹوری بنتی ہے ہاتھ فیلانا کہ مجھے پیٹرول بھرانے کے لئے پیسے دو میری تبیت خراب ہوگی مجھے یہ بینک اکاؤنٹ نیل ہو رکھتا ہے اور بلکل ہر طرف سے حتاس نیراز اتنی وپرید پرستیتیوں میں اور بلکل جب لیکن ایک آسا کی کیرن اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا آچارے چانکے نے کہا تھا کہ جب تک اندھیرہ جب سب سے زیادہ ہے تو پرکاس سمجھو رات کے جب دو تین بجھ رہے ہوں تو سمجھو اب اسی کے بعد پرکاس سوریہ ادھے ہونے والا ہے اور میں آپ کو خیر میں تو قویتائیں بھی لکھتا تھا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے اور جس کی میں دو پنکسیاں آپ کو سنانا چاہوں گا جو میں نے لکھی ہے اور میری بک بھی آنے والی ہے میری اس کے ہندی کا بتاؤں کی یہ ہے سوچ کر ہوئی بھور اب نو جیون میں نو پرند لے تو اور آلس اب سب تیاغ کر لڑ کرم بھومی رن میں تو خود دیش کیا ہے ساماگری صدحانت تجھے سب گیات ہے اور تو ہے مانو پتر تجھ میں ارجا اسیمیت بیابت ہے تجھ کو جیون کے ہر ایک موڑ پہ جو اتصاہ کی مند دھارا کو تیور پراواہ سے جوڑ دے اور سہچر کتنا آگے بڑا مت اس بات کا ملال کر ہے لکش سے تیری دوری کتنی تو اس مدے کا خیال کر تو جانتا ہے نج سامرت مت سوچ اور لے پرند ابھی اور یوں توڑ اب نج کیرتی مان کی دنگ رہ جائیں سبھی اور یدیپی دنگ کرنا اوروں کو کتاپی نہ تیرا لکش ہے یہ پرکریہ سویم ہے ہوتی اگر تو سویم میں دکش ہے مت سوچ اب تیار ہے تیرے لیے ایک کرم رت چڑھ گیا جو سمی پر پون کرتا پرگتی پت یہ میری جب آپ پاتے ہو اتنے دکھوں سے سر نے بتا اتنی پرسنل چیز ہیں تو اس کا دی پتہ احساس ہو گیا ہوگا کہ کشت ہر ایک زندگی میں excuse سے ہار نہیں ہے اور رجنی نے بھی اپنی شیئر کی تھی سٹوری میں کتنا اس کے بھی پریشانی تھی لیکن excuse کوئی کتاب کے لئے کئی شپ کام نہیں اور ایک پرتی بھی 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 یہ بھی 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 بھی